ہیلو نمشکار میں ہوں آپ کا دوست پرہلا سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹیپ فلمز نیوز دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو پنجاب نیشنل بینک میں جو ساڑھے گارہ ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے پتہ چل گیا ہے کہ یہ گھوٹالہ کس نے کیا ہے اور اب اس سمیں وہ کہاں پر ہے جی ہاں جب ہم بتائیں گے تو آپ چونک جائیں گے یہ گھوٹالہ کیا ہے موڈی نے جی ہاں ہم نرندر موڈی کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کا بھی نام ہے نیرہو موڈی پنجاب نیشنل بینک کو ساڑھے گیارہ ہزار کروڑ کا جھٹکہ دینے والی نیرہو موڈی آخر کہاں ہیں یہ سب جاننا چاہتے ہیں سبھی کی جبان پر یہ سوال ہے کہ ریپورٹ کے مطابق نیرہو اس دیش میں نہیں ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ہم بتا دے ہیں کہ نیرہو موڈی ایک ہیرہ کاروباری ہے اس سمیں انڈیا میں نہیں ہے اس سمیں سیوٹ ریزر لینڈ میں بتائے جا رہے ہیں اور وہیں بینک ادھکاریوں کے ٹچ میں بھی بتائے جا رہے ہیں اس بیچ ایسی ریپورٹ آئی بولیوڈ ایکٹرز پریانکا چوپڈا نے نیرہو پر دھوکا دھڑی کا مقدمہ ٹھوکا ہے ایسی خبر بھی آ رہی ہے لیکن بعد میں خود پریانکا کی طرف سے ان ریپورٹس کو خارج کر دیا گیا درشل پریانکا نے نیرہو موڈی کی ڈائیمنٹ کمپنی کے لیے ایڈ کیا تھا پریانکا کی ٹیم کے ایک سپوکس پرسن نے اس ویواد پر صفائی دی ہے انہوں نے کہا کہ کئی خبریں آ رہی تھی اس طرح کی پریانکا نے نیرہو موڈی پر کیس کیا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے حالانکہ اس وقت ان کے ساتھ کونٹیکٹ کو توڑنے کے لیے کانونی سلال لی جا رہی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا ہے تب سے بینکنگ سیکٹ کر میں ہڑکمپ مچا ہوا ہے ایڈی لگاتار موڈی کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے دوستو نیرہو موڈی دیش چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اور اب سیڈجر لینڈ میں ہیں اب سب سے بڑا سوال ہے بینک کے سامنے کی جو آم جنتہ کا پیسہ نیرہو موڈی لے کر کے بھاگا ہے ساڑھے گیارہزار کروڑ اس کی بھرپائی کیسے ہوگی این این آئی نے ادھیکاری شتروں کے حوالے سے بتائے گی نیرہو موڈی اس سال ایک جنوری کو دیش چھوڑ کر چلا گیا ہے اس کے خلاف لک آؤٹ نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے شتروں نے بتائے کہ سی بی آئی کو پی این بی کی طرف سے 29 جنوری 2008 کو شکایت ملی تھی سی بی آئی سے 31 جنوری کو کیس درج کیا تھا نیرہو موڈی کی پتنی امریکی ناغریک ہے وہی بھی 6 جنوری کو بھارت سے چلی گئی شتروں کے مطابق میہول چوکشی نے 4 جنوری کو دیش چھوڑا نیرہو موڈی کا بھائی نیسل موڈی پیلچیم کا ناغریک ہے اور اس نے بھی ایک جنوری کو بھارت چھوڑ دیا تھا شتروں نے بتائے کہ سی بی آئی نے سبھی اروپیوں کے خلاف 31 جنوری کو لک آؤٹ سرکولر جاری کر دیا تھا کہا جا رہا ہے کہ بینک ادھکاریوں کے سمپرک میں ہے نیرہو موڈی شتروں کے مانے تو نیرہو بینک کے 5000 کروڑ سے زیادہ کی رقم لوٹانے کے لیے بھی تیار ہیں خبروں کے مطابق انہوں نے پین بی کو چٹھی لکھ 6 مہینے میں سارے بقائے کے بھگتان کی بات کہی ہے 11300 کروڑ کے اس گھوٹالے میں بھہ مکھیا روپی ہے نیرہو رقماتہ کرنے کے لیے کچھ مہینوں کی محلت کے لیے سودے باجی میں لگے ہوئے ہیں گورتلو ہے کہ بودوار کو پین بی نے بومبیڈ سٹوک ایکسچنج کو اس گھوٹالے کے بارے میں جان کری دی تھی اس گھوٹالے کے سامنے آنے کے بعد پین بی کے سیروں میں بھاری گرہوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ فرجی وادہ آخرکار کیسے ہوا تھا اور ویت منترالے نے بھی اس فرجی وادہ پر اپنی ریپورٹ مانگی ہے کے اندرے ویت منترالے نے پین بی گھوٹالے پر بینک سے ایک سپتہ کے اندر ریپورٹ مانگی ہے ایک ہفتے کے سارے سندگی لیندین کی ریپورٹ طلب کی گئی ہے اس گھوٹالے میں کئی بڑے بینک کا دیکھاریوں کے ملی بھگت کا سکھ جہیری کیا جا رہا ہے سال دو ہزار تس میں خود راو ایو سائی کی دیر سے کی گئے شروعات کے باجود نیراو موڈی نے بڑی تیجی سے ہولی ووڈ سٹارس کے انڈین جولر کے روب میں پرتی سٹار جت کی کینٹ ویسلنٹ تتھا ڈاکورا جونسن سے لے کر ٹراجی پی ہینسن تک ہالی ووڈ کی ٹو پر سٹارس نیراو کے برینڈ کے ہرے پہنگا ریڈ کارپیٹ پر واق کر چکی ہے پیچھلے سال پی رنگا چوبڑا برینڈ ایم بیسٹر بنی تھی ان سب کے بیس دو ہزار تیرہ تک نیراو اور اپتیوں کی پھوپس لسٹ میں جنگہ بنا چکے تھے لیکن ان کے خلاب بینک فرجی وارڈے سے ان کے برینڈ کی چمک دھومیل ہو گئی ہے 48 ورشی نیراو موڈی بیلجیم کے شہر اینٹ ورپ میں ہیرے کا ہی کاروبار کرنے والے پریوار سے آتے ہیں وہے کاروباری ماحول میں ہی پلے بڑھے ہیں وہے پتکاروں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ وہے اس ویہ وسائے سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں وہے وارٹن گئے ایک سال فائننس کی پڑھائی کی اور فیل ہو گئے آخر کار وہ ہیرے کے ویہ پار میں اتر پڑے اس سے پہلے انیس ورش کی عمر میں انہیں اپنے ماما اور گیتانجلی جیمس کے چیئرسمن میحول چوکشی کے پاس مومبائی بھیجا گیا تاکہ وہے ہیرہ کاروبار کی کچھ جان کر لے سکے سال 99 میں انہوں نے درلو ہیرو کے ویہ پار کے لیے فائر اسٹار ڈائمن نام کی کمپنی ستھاپیت کی اور کئی انتراشتے کمپنیوں کا دکرین کر لیا جس سے ان کا نیٹ ورک کافی تگڑا ہو گیا اسی مجبوط نیٹ ورک کی وجہ سے انہوں نے کونٹیکٹ مینیو فیکچرینگ میں قدم رکھ دیا بھارت کے علاوہ ان کی روس ارمینیا اور دکشن افریقہ میں مینیو فیکچرینگ یونٹس ہیں وہے 2008 کا سال تھا جب ان کے مطر نے ان سے ایک درلہ بابوشن دینے کا آگ رہ گیا تب ہی نیرم میں گھدرا ویہ پار کے پرتی دل تشبیح دکھائی انہوں نے 2004 میں اپنا پہلا بڑا موٹیک بوٹیک انہوں نے 2004 میں اپنا پہلا بوٹیک دلیگ ڈیفینس کالونی میں اور اگلے ہی سال مومبائی کے کالا گھوڑا علاقے میں ایک سیکٹر ایک سٹور کھول دیا اسی ورس نیو یارک کے میڈیسین آوینڈیو میں کافی دھوم دھڑاکے کے ساتھ ایک سٹور کھولا تب ناؤمی وارڈس نیمرت کور اور لیسا ہیڈن کے ساتھ ساتھ موڈل کوکو روشا جیسے جانے مانے ستاروں نے اُدھ گھاٹن ساماروں میں شرکت کی ابھی لندن سنگاپور پیچنگ اور مکاو میں بھی نیرو کے بوٹیک ہے تو دوستو یہ تھی نیرو موڈی کی جانکاری کہ نیرو موڈی کون ہے اور اس سمیں کہاں پر ہے کیسے نیرو موڈی 11300 کروڑ روپے کے ساتھ گیب ہو چکے ہیں اور کیا یہ پیسہ واپسی آئے گا یہ بڑے سوال ہے ابھی بات ہو رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ادھیکاریوں کے بات چل رہی ہے دیکھتے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے 5000 کروڑ روپے سنے بھی ہے کی واپسی کرنے کو تیار ہے مگر کیا سرکار مانیں گے یا پین بی بینک والے مانیں گے تو دوستو یدی آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو نیچے لالڈن کے بٹن پر کلک کر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دھنیواد تینکیو ویڈیو دیکھنے کے لئے